جلہ بلاسپور میں پستکیں خریدنے کے لیے ابیبابکوں کی بھیڑ صبح سے ہی لگنے شروع ہو جاتی ہے جلہ میں جلہ پرشاشن دوارہ پستکوں و کاوپیاں آدھی کی بکری کرنے کے لیے پستکوں کی دکانوں کو سبتہ میں کیول دو ہی دن کھولنے کی عنومتی پردان ہے سبتہ میں کیول پستکوں کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگی ہے اس کا اندازہ پستکوں کی دکانوں پر لگنے والی بھیڑ سے سہجتہ سے ہی لگایا جا سکتا ہے جلہ میں پستکالوں کی دکانوں کو سوم بار اور بیر بار کو صبح نو سے بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہے جس کارن دور دراج کے گاؤں سے آنے والے لوگوں کو پریشانی سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے الپابدی کے کارن کئی ابیبابک اور لوگ کتابوں و کاوپیاں آدھی نہیں خرید پا رہے ہیں تتہا انہیں کتابیں و کاوپیاں آدھی کے لیے کئی وار چکر لگانے پڑ رہے ہیں بلاسپور کے ستان یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جلہ پرشاشن کو سبجی و کرینے کی دکان کی طرح پستکوں کی دکانوں کو بھی پرتی دن کھولنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ پستکوں کی دکانوں پر بھیڑ اکتریت نہ ہو اور لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جلہ وائد دیش میں لوگ ڈاؤن لاغو ہے اور اس کا مقصد بھیڑ اکتریت نہ ہو اور لوگوں کی مومنٹ رکے لیکن پستکوں کی دکانوں پر لگنے والی بھیڑ نے ان دونوں باتوں پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے ابھی باپکوں کا کہنا ہے کہ یدی سبتہ میں سات دن پستکوں کی دکانیں کھولیں گی تو بھیڑ کم رہے گی چاہوں گا کہ جو سرکار نے رنے لیا دو دن کا بکس کے لیے بچوں کی تاکہ بچوں کی پڑھائی گھراب نہ ہو سکے یہ بہت اچھا رنے ہیں پرشاسم بھی اس میں پورا سہو کر رہا ہے پولیس دل جو ہے وہ دیسٹینسنگ دیکھ رہے ہیں دکانوں میں جگہ جگہ کچھ رونک بھی دیکھنے کو آ رہی ہے ابھی باگ جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ بجار آ رہے ہیں بکس لینے کے لیے میں بچوں کی بکس لینے کے لیے بجار آ رہا تھا تو اس سے جو ہے ایک بچوں کا سمیہ خراب ہی ہوگا دھر میں رہ کے وہ پڑھائی بھی کر سکیں گے آن لائن اور جو ہے ان کا سلیبس بھی ٹائم کا پورا ہو جائے گا تو ایک بہت اچھا رنے ہیں اور میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور دھنیا باد کرتا ہوں پردیش ستکار کا بھی اور مودھی جی کا بھی جنہوں نے اتنا سمیہ لیتے ہوئے جو ہے بہت اچھا ڈیسیزن لیا اور ہر طریقے سے جو ہے وہ اچھے ڈنک سے اس کو نیوہ رہے ہیں میں بہت بہت دھنیا باد کرنا چاہوں گا سبھی کا یہ ہی میرا اس بارے میں جو ہے کہ میں پرشاشن سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں کی یہ جو دو دو دن کا ٹائم دیا ہے بوک شیلرز وغیرہ کو انہوں نے تو اس کو بڑھا کے کم سے کم چار دن کر دیا جائے نو سے بارہ ہی دیا جائے چاہے چار دن کر دیا جائے کیونکہ راشن اور جو سبجی اگرہ ہے یہ تو تقریبا روز مل رہی ہے اس کر کے ان کے ان دکانوں پر آنا جانا جو لوگوں کا ہے وہ تھوڑا کم ہو چکا ہے اور وار وائز بھی جو ہے وہ سمان یہ راشن اور سبجی مل رہی ہے لیکن بوک شیلرز کی کچھ ایک ہی دکانے شہر کے اندر ہے جہاں پر بہت ساری گیل دیکھیں گے جسے سوشل رسٹیشن جو ہے اس کا پالن ڈنک سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے پرساسن سے یادرہ کریں گے کہ جو بوک شیلرز کی دکان ہیں کوئی بھی شوپ ہیں جو یہ تو ان کو کم سے کم افتے میں چار دن کھولا جائے تاکہ جو ہے یہ سوشل رسٹیشن کا بھی جو ہے پالن کیا جائے اور پرساسن کی بھی جو ہے ساہتہ ہو سکتے ہیں